جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے محمد خدیر خان جو میدک پولیس کے ہاتھوں ان کی موت واقع ہوئی کیونکہ میدک پولیس نے انہیں چوری کے شبے میں لے جا کر انہیں بے تہاشا مارا پیٹا تھا اب اس پر سید شاہ احمد اللہ حسینی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ کہاں ہیں اب نیشنل میڈیا جو ہر جگہ اپنی نظر رکھتی ہے کیوں نہیں دکھاتی محمد خدیر خان کے بارے میں یہ گودی میڈیا آئیے سنتے ہیں تمام تفصیلات انہی کی زبانی ہندوستان کی جمہوریت کے چوتھے استمب فورت پلر آف ڈیموکریسی اینڈ کانسٹیٹیشن کہاں ہے کہاں ہے وہ نیشنل میڈیا کہاں ہے وہ نیشنل جنرلیسٹ اینکرز ریپورٹرز کہاں ہے وہ ہرے اور زافران رنگ پر دن رات دیبیٹ چلانے والے کہاں ہے وہ کونے کونے کی خبر رکھنے والے سب سے تیز سب سے پہلے بریکنگ نیوز چلانے والے اور ہر خبر پر نظر رکھنے کا دعویٰ کرنے والے ہندوستان کی ایک ریاست تیلنگانہ اور اس کے مشہور شہر ہیدار آباد کے پاس میدک ٹاؤن میں پولیس لنچنگ ہوتی ہے اور ایک شخص کی جان چلی جاتی ہے پولیس کی جانب سے کونسٹیٹیشن ڈیموکریسی اور ہیومینٹی کا ختل کر دیا گیا اور نیشنل میڈیا خاموش ہے پولیس لنچنگ میں مارے گئے شخص کا مرنے سے پہلے دیا گیا ویڈیو بیان موجود ہے ٹوئنٹی نائنت جنوری کو پینٹیس سالہ محمد خدیر صبح اپنے گھر سے نکل کر نوکری کے لیے جاتا ہے اور وہاں پولیس کی ٹیم اسے گھیر کر اٹھا لیتی ہے وردی سرکاری، گاڑی سرکاری، طاقت سرکاری اور ساتھ میں ہتیار سرکاری چھوٹی سی چوری کے کیس میں شک کی بنیاد پر محمد خدیر کو اٹھا کر سرکاری گاڑی میں بٹھا لیا جاتا ہے اور میدک ٹاؤن کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں جو ہیڈر آباد سے خریب سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے راستے میں محمد خدیر کو گاڑی میں مارا اور پیٹا جاتا ہے میدک ٹاؤن پہنچنے کے بعد پولیس اسٹیشن لے جا کر لگا تار دو سے چار گھنٹے تک الٹا ٹنگا کر تھرڈ ڈگری ٹورچر کیا جاتا ہے امبیٹ کر کے بیلٹ اور گاندھی کے ڈنڈے سے پیٹ کر ٹورچر کیا جاتا ہے چار دن پولیس کا سٹیڈی میں مار پیٹ کر کے رکھنے کے بعد دو فیبروری کو محمد خدیر چور نہیں ہے کہہ کر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے محمد خدیر کو گردن کمر ہاتھ اور پیروں پر مار کر معذور کر دیا گیا اس کے کڈنیز برباد ہو گئے اور وہ ہسپٹل میں بیان دے کر تکلیف سے مر گیا سوشل میڈیا پر جب محمد خدیر کا ویڈیو بیان آیا تو پولیس کے آلہ افسران نے ٹورچر کرنے والے خاتل پولیس آفیسرز کو بچاتے ہوئے انہیں کلین چھٹ دے دیا حیدر آباد سے پولیٹیکل لیڈرز کے انوالمنٹ اور عوام کی جانب سے پولیس دیپارٹمنٹ پر اٹھتے سوال دیکھ کر آئی جی پی نے میڈک ٹاؤن کے سرکل انسپیکٹر مدھو سب انسپیکٹر راج شیکر کانسٹیبل پون اور پریشانت کو سسپینڈ کر دیا جو چور نہیں تھا اسے چور کہہ کر پولیس نے مار کر ختل کر دیا پولیس دیپارٹمنٹ نے لنچنگ کرنے والوں کو سسپینڈ کر دیا لیکن یہاں بات ختم نہیں کی جا سکتی یہ چور پولیس کا معاملہ ہے یا پھر کسی کے اشارے پر پولیس نے یہ ختل کر دیا پولیس نے اپنی ذاتی دشمنی نکالی ہے یا پھر محمد خدیر پر کوئی پولیس کیس تھا میدک ٹاؤن پولیس ہیدر آباد آتی ہے لیکن ہیدر آباد کنسن پولیس کو نہ ساتھ لیتی ہے اور نہ اطلاع دیتی ہے محمد خدیر پر کونسا کیس رجسٹر تھا جو اسے سو کلومیٹر دور سے اسپیشلی ہیدر آباد آ کر پکڑا گیا ہیدر آباد کنسن پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی ہیدر آباد پولیس نے میدک پولیس کی اس غیر خانونی حرکت پر ابھی تک کوئی کیس بک کیوں نہیں کیا خود محمد خدیر کے بیان سے پتا چل رہا ہے کہ یہ کیڈنیپنگ اور مڈر کا معاملہ ہے جو خانونی وردی میں کیا گیا محمد خدیر کو غیر خانونی طریقے سے پولیس اسٹیشن میں کیوں رکھا گیا ایسا کیا میجر کرائم کیس تھا جو اسے الٹا ٹنگا کر اتنی بری طریقے سے مارا پیٹا گیا کہ اس کی جان ہی چلی گئی محمد خدیر سے ریلیٹیڈ کونسی کرائم فائل میدک پولیس کے پاس ہے جس پر پولیس نے یہ کاروائی کی محمد خدیر چور ہے اور ہیدار آباد میں رہتا ہے یہ کس آفیسر نے ایڈنٹیفائی کر کے ٹیم کو بھیجا ٹوئنٹی نائنٹ جنوری سنڈے کے دن محمد خدیر کو گرفتار کیا گیا تو تھٹیت جنوری منڈے کے دن کوٹ میں پیش کیوں نہیں کیا گیا محمد خدیر کو سو کلومیٹر دور آ کر پکڑ کر لے جانا اور اس پر ٹارچر کرتے ہوئے اسے جان سے مار دینا اس کے پیچھے پولیس کی موڈس آفرنڈی کیا ہے ایسے کئی سوالات محمد خدیر کے اس کیس کے آس پاس گھوم رہے ہیں جس کا جواب صرف اس کیس پر ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کی تحقیقات کے بعد ہی مل سکتا ہے نیشنل میڈیا کو چاہیے کہ کانسٹیٹوشن اور انسانیت کو بچانے کے لیے اس نیوز کو کور کریں اس پر ڈیبیٹ چلائیں اس کیس سے جڑے ذمہ داران سے سوال کریں کیونکہ تیلنگانہ اسٹیٹ میں بھی انڈین کانسٹیٹوشن لوگ کے تحت کام چلتا ہے تیلنگانہ اسٹیٹ میں بھی خوانین وہی ہے جو ہندوستان کے دوسرے ریاستوں میں ہے تو پھر تیلنگانہ پولیس لینچنگ کیس کور کیوں نہیں کیا جاتا اور تیلنگانہ حکومت کو چاہیے کہ محمد خدیر کی موت کی تحقیقات کے لیے ایک سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم اپوائنٹ کریں محمد خدیر غریب مسلمان تھا تو کیا وہ بھی ایک انسان تھا وہ بھی سٹیزن آف انڈیا تھا وہ بھی کسی کی اولاد کسی کا بھائی کسی کا شہر اور کسی کا باپ تھا محمد خدیر کی وائف اور اس کے معصوم بچوں کی لائف سیکیور کرنا یہ حکومت کا کام ہے محمد خدیر کی فیملی کو حکومت کی جانب سے ایکسگریشیاں ملنا چاہیے اس کے بچوں کو فری تعلیم رہنے کے لیے ٹو بی ایچ کے سکیم فلیٹ دینا ہوگا خاتل پولیس آفیسرز کو صرف سسپنڈ کرنے سے بات ختم نہیں ہو جاتی ان پر مڈر کیس ریجسٹرڈ کرنا ہوگا انہیں بھی کوٹ آف لاؤ میں لے جا کر جت صحب کے سامنے کھڑا کرنا ہوگا ورنہ ہر پولیس آفیسر سرکاری طاقت کا ایسے ہی غلط استعمال کرتے ہوئے اپنی ذاتی دشمنی اسی طرح نکالے گا کسی کو بھی پکڑے گا لا کر پولیس اسٹیشن میں مار کر جان لے لے گا اور کہے گا سسپنڈ کر لو کسی کی جان جانے پر صرف سسپنڈ کرنا ہی ججمنٹ ہے تو پھر پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہی کرائم بڑھے گا ہر روز دو تین مڈر پولیس اسٹیشن میں ہی ہوں گے ظالم پولیس آفیسر سسپنڈ ہوتے رہیں گے اور نئے بھرتی ہوتے رہیں گے تیلنگانہ ہوم منسٹری اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو عوام کو تیخن دینا ہوگا کہ تیلنگانہ پولیس اپنے خود کے ڈپارٹمنٹ میں موجود کر پولیس آفیسر سے بھی کریمنلز کی طرح سختی سے نپٹے گی پولیس آفیسر بھی کرائم کرتے ہیں تو انہیں بھی کریمنلز کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا یہ تیخن دلانا ہوگا کہ پولیس عوام کی حقیقت میں سرکشہ کے لیے ہے حقیقت میں کانسٹیٹوشن کا پالن کرتی ہے اس تیخن کے بعد ہی عوام پولیس پر بھروسہ کر سکتی ہے ریکویسٹنگ نیشنل میڈیا to take up this issue to the investigative journalism and oblige کام ہو تو ہم مہنے دنچڑ کیا رہت وہ ہاتھ ہاں پہ رہا ہے وہ ڈرے میں رو کہتا نہیں سمجھے چاہتا نہیں سمجھے چاہتا ہوا لے پھر اس کے بعد پھر شکل کر سمجھے جب لکے کب چھوڑے میں کھو لکے ٹون ٹین کھو لکے دو تاری کو چھوڑے چاہتا ہے؟ چیہتا ہے؟ دو تاری کو چھوڑے بولی اور منڈہ لٹس میں لے آئے کے میں اس تیخنے پھر شام میں پھر کر سمجھے تو خوضہ جب چھوڑ دیے بول گے بولی کی بولے میں اس نے ایک باتنا سا جھوڑ بول دا میں سب بن لائے تو تیر کو میں کیوں پرابلام ہوتا بول گی بول دا اچھی بات سکتے بولا سار کسا میں سائن کرو بول گی بولے سائن پکھنے یہ آر تو سائر آن میں نوچ کرے اٹی پارٹی بار اچھا پکڑنے کیا پکڑنے کیا کنی پکڑنے کیا آرہا کون لے گیا ہے کون کون لے گو کرا سکر سار اس سے آٹی پارٹی پاون پرسانت پاون گھوڑ ماری سار راجشتہ سب سیر واسی سیر بول گی بولے تو انہوں دو تمہارا مالے مدر اس سے پاون پرسانت گھوڑ مارے آٹی پارٹی آج میں بولا نہیں ہوتا رہی میں اپا ماروڑ بولے تو نے سنے مہنے والے کے ساتھ کو چڑھاتے ہیں مارتے ہیں ہمارے انتیم کو دھائن انتیم کو حضر میں پورا بڑھلا ہو کر دی گئے ہمارے سب لے کہ ہمارے مرے ہیں تاؤں گئے خدیر کیا اللہ علیکم میں تھپر سم ہوں میرے بھائی دونے پانتیس طریقہ دین اللہ حضر آباد کو آئے خدیر کی بہن ہوں میں پانتیس طریقہ حضر آباد کو آگے کھا بولے اور لگا حسنی علم کی ایتھ کو آئے ہمارے سہر کو پول کر دی گلائیں ہوئنا دین آبیس پہ کیا ہے اللہ حضر آباد کو آئے کیا آباد سہر بھلا رہے ہیں خدیر کو آپ کیا ہونا میں ان کے بڑی بہے ہوں کئی کچھ سہر بھلے تو نئے خدیر کو بلا کے لے کے آئے آپ ہم خدیر کو لے کے آئے نہیں کئی کچھ سہر کہ گیا ہم آپ کو اونساب دلاتے خالیہ کے چھوٹا مسھو رہا لینا ہے انہوں کچھ اس میں ہے نہیں ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پر اب بولتے ہیں انہیں بولتے ہیں کہ ہم لوگوں کو گالیاں دینا شروع جب یہ گندے گندے گالیاں دیئے انہوں کو جب سے بڑھتا ہو کرنا شروع کر دیئے لگا کیامرے کے سامنے ہاتھاں اڑھائے لے کے مارے میں جب دھرمے گا کہ ہر چیز چکر یہ لگا کپڑا کپڑا لے کے پورے چاملوں میں ہاتھاں ڈال کے سامن گھر کا دو جو جب یہ سب نکال کے پھیک کے پورا چکر لے چکر لے کے کیا کچھے اب کہاں ہے خدیر اگر نہیں ملا تو میں آپ کے شوہر کو پکڑ لے کے گا رہا ہوں چھوڑ کو ایک سزا دینے کی آپ لوگوں کو سزا لیڈیس پولیس کو لاتھاں آپ کو ایک پٹنچروں کے جل میں دالتا ہوں ان کے ایک سنٹر جل میں دالتا ہوں سب کو سزا ملنگی ہم لوگوں کو در کے ساتھ در کے کئی کو ایسا کرنا ہے آپ بولاتے میں لیڈیس پولیس کو لے کے آؤں اور کہ ہم لوگوں کو جو تلگو میں جانیاں دینا ہے نہ گانیاں گے لیڈیس دونگا منڈا بولے لنجے منڈا بولے کھلڈاڑی منڈا بولے کون بولے یہ باتا ہوں پراشان پاون راج شکر کنو آئے کے تیسا یہ کہتے یہ آئیڈیٹی والے میں شاہدی یہ ہے وہ بہت ظلم کرے ہمارے کے اتنا ظلم کرے جب تک ہمارا بھائی نائیو نیلا جب تک ہمارے شہر کو پکڑ لے کے ہر جگہ کان کان پھرے لگا حسینی علم سے جو پھرے تو سیدہ باغ وہاں تک لے کے جہاں جہاں آپ لوگ آ رہتے ہیں جہاں جہاں کہ آپ کے رشتے دار ہیں وہاں تک پھرتا ہوں وہاں تک پھرتا ہوں ملکہ ان کو لے لے کے گئے لے لے کے جا کے جب ہمارے بھائی کو لے لے کے آئے تو ان کو پولے چھوڑ دے تو پھر ہمارے بھائی کے ساتھ ان کو بھی پکڑ کے لے کے جو سیدہ باغ سے مارتے لے کے سارو لگا تو ہمارے بھائی کو پوری جان لیے تک مار دے سارو ہمارے بھائی کے دو گھڑ کے سوڑے ہوئے ہاتھوں سے ہمارے بھائی سے مجبور پڑے ہو تھا نہ فون لے کے سا پاک کے نیام آلے ایسا مکھی ہے سا بیٹی بس دلانے ہی کبھی ہمارے بھائی تو ہوش ناہتا آخر ان کی جان گئی بھائی کے واس سے شروع نہیں کرے سا ان کو اتی بڑی سزا دیے سار ان لگا اتنا بڑا زروع کرے تو ان کو سزا تو دلانا سار اگر انساف ہے انسانیت کے ناتے آپ کو سزا دے رہے تو ہمارے بھائی کی سزا میرا بھائی تو چلے گیا سار جان تو واپس نہیں دے سکتے آپ لگا لیکن انساف تو دے سکتے نہیں سار آپ لوگا انساف دلائیں میرے بھائی کی روحانی کی جو بھی دعا لگیں گی جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیولوجی گینکولوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرینگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سیون ہیچ نیوز